اسلام علیکم تو کوئی بھی پروسیس جو ان تھرمل آئیسولیشن ہو تو اس پروسیس کو ایک سپیسیفک نیم دیا جاتا ہے جسے ہم ایڈیابیٹک پروسیس کہتے ہیں اور آپ نے کل یہ بھی پڑا تھا کہ اس پروسیس میں پی وی ایکول کانسٹن نہیں ہوتا بلکہ پی وی کی پاور گیمہ ایڈیگفل کیا ہوتی ہے کانسٹن ہوتی ہے یہ کل ہم پڑ چکے ہیں پھر ہم نے یہ بھی پڑا تھا کہ گیمہ ایک پیرامیٹر ہے جو کہ بسیکلی ریشو ہوتی ہے مولر سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹن پریشر ٹو دا مولر سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹن والیم اور اس کا گراف اگر ہم بنائیں دونوں گراف کو کمپیر کریں جو ہم نے بنایا تھا پی وی ایز ایکول کانسٹن کا اور پی وی کی پاور گیمہ ایز ایکول کانسٹن کا تو پی وی کی پاور گیمہ ایز ایکول کانسٹن کا گراف اب بٹ سٹیپر دین کرو پی وی ایز ایکول کانسٹن اور اس کرو کو ہم نے کیا کہا تھا اس کرو کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایڈیا بیٹ کرو ہے جیسے ہم نے اوپر والے پی وی ایز ایکول کانسٹن کو آئیزو تھرم کہا تھا تو اس کرو کو ہم کیا کہتے ہیں اب یہ تو وہ تھا جو ہم کل کی لیکچر میں پڑ چکے ہیں اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اب ہم کیلکولیشن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ورڈ ان کی ان ایزو تھرمل آئیسولیشن میں تو سب سے پہلے ہم ورڈ ان کی جو ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے وہ ایکویشن استعمال کریں گے جیسے کہ پچھلے تمام ہم ٹاپکس میں کرتے آئے ہیں تو ورڈ ان اون ڈی گیس ان ایزو تھرمل آئیسولیشن is given by جو ورڈ ان کی بیسک ڈیفینیشن ہے وز ایکویل مائنس انٹیگریشن وی آئی ٹو وی ایف پی ڈی وی اسے ہم نے ایکویشن من اسائن کر دی ہے اب دیکھیں ہم اپنی بیسک ایڈیابیٹک ڈیفینیشن کی طرف آ جاتے ہیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ پی وی کی پاور گیمہ اس ایکویل کانسٹنٹ اور اس کانسٹنٹ کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں جسے ہم ک کہہ رہے ہیں یہاں سے ہم پی کی ویلیو نکال لیتے ہیں جو کہ کیا آ جاتی ہے ک بائی وی کی پاور گیمہ اور اس پی کی ویلیو کو ہم ایکویشن ون میں پٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے تو پی کی جگہ ہم اس کی ویلیو پٹ کر دیتے ہیں تو کیا آ جائے گا؟ وزیگل مائینس انٹیگریشن v2 to vf k by v کی پاور گیمہ dv آ جائے گا اب k کیونکہ کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ انٹیگریشن سے باہر بھی آ سکتے ہیں v کی پاور گیمہ ہے اس کو نومینیٹر میں لے جائیں تو یہ کیا آ جائے گا؟ وزیگل مائینس انٹیگریشن v2 to vf k v کی پاور منس گیمہ ڈی وی اب یہاں پہ k تو constant ہے تو integration کس کی اوپر apply ہوگی v کی power minus gamma کی اوپر تو اس پہ power rule لگے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو یہ کیا آجائے گا w is equal k v کی power minus gamma plus 1 اور اسی factor سے یہ divide ہو جائے گا minus gamma plus 1 سے اور ساتھ پھر اس پہ limits آجائیں گی initial limit v i to v f تو ہمارے پاس کیا آجائے گا v کی power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 from initial limit v i to v f اب جو second last equation آپ کو نظر آ رہی ہے یہ basically ہم نے اس میں limits put کر دی ہیں minus k اور minus gamma یا one minus gamma یہ باہر آجائے گا اور پہلے final limit put ہوگی تو یہ کیا آجائے گا v f کی power minus gamma plus 1 minus initial limit آجائے گی v i کی power minus gamma plus 1 یہ جو باہر k تھا اس k کو ہم اندر multiply کر دیں گے تو باہر minus 1 رہ جائے گا divided by 1 minus gamma تو اندر کیا آجائے گا k v f کی power minus gamma plus 1 اور minus k v i کی power minus gamma plus 1 اس کو ہم equation to assign کر دیتے ہیں نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے فرض کریں ہم دو پوائنٹس لے لیتے ہیں ایک initial point اور ایک final point ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ pressure اور volume کا product کیا رہے گا same رہے گا یعنی constant k کی equal ہی ہوگا تو دیکھیں p i v i کی power gamma is equal p f v f کی power gamma is equal k اب جو ہمارے پاس equation جو پچھلی بنی تھی ٹھیک ہے جس میں ہم نے k کو اندر multiply کر دیا تھا جو کہ equation 2 تھی تو یہاں پہ ہم k کی value put کر دیں گے تو پہلے k کی جگہ کیا آجائے گا p f v f کی power gamma اور جو دوسرا k آتا ہے minus کے بعد اس کی جگہ ہم کیا put کر دیتے ہیں p i v i کی power gamma تو جن کی base same ہے تو ان کی power add ہو جائے گی تو v f کی power جب add ہوگی تو minus gamma اور plus gamma cancel ہو جائیں گے اسی طرح v i کی جب power add ہوگی تو minus gamma اور plus gamma cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس equation آ جائے گی where done is equal minus 1 divided by 1 minus gamma p f v f minus pi اور vi آ جائے گا تو اسے ہم equation 3 assign کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب next slide کی طرف چلتے ہیں آپ نے idle gas law پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی idle gas law کو ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں p v is equal n r t اب یہاں پہ ہم نے دو پوائنٹس لی ہوئے ہیں ایک initial point ہے اور ایک final point ہے تو ہمارے پاس دو equation بن جائیں گی idle gas law کی ایک initial point کے لحاظ سے اور ایک final point کے لحاظ سے تو initial point کے لحاظ سے کیا آ جائے گا p i v i is equal n r t i کیونکہ n اور r constant ہے تو اس کے ساتھ subscribe نہیں آئے گا اور p f v f is equal n r t f اب ہمارے پاس جو equation 3 ہے اس میں ہم یہ values کیا کر دیتے ہیں put کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس equation 3 ہے تو اس equation 3 میں p f v f اور p i v i کی جگہ ہم values put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں تو putting these values in equation 3 تو ہمارے پاس کیا equation آ جائے گی w is equal minus 1 divided by 1 minus gamma n r t f minus n r t i اب اس میں سے n اور r common آ جائیں گے تو اندر کیا رہ جائے گا t f minus t i رہ جائے گا تو ہمارے پاس final world جو آ جائے گا وہ w is equal minus n r divided by 1 minus gamma bracket t f minus t i اب اس equation کو ہم تھوڑا سا describe کرتے ہیں دیکھیں اگر if t f is greater than t i اگر t f greater than t i ہو تو جو bracket کے اندر factor ہے t f minus t i اس کا result positive آئے گا تو باہر negative sign ہے اس لیے well done overall negative ہو جائے گا اور if t f is less than t i تو پھر جو bracket کے اندر factor ہے t f minus t i اس کا result negative آئے گا تو باہر والے negative کے ساتھ multiply ہو کے یہ positive ہو جائے گا یعنی well done کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو کنڈیشن بھی آ جاتی ہیں temperature کے لحاظ سے کہ اگر final temperature greater ہو initial temperature سے تو word done کیا ہو جاتا ہے negative ہو جاتا ہے اور اگر final temperature less than initial temperature ہو تو یہ word done کیا ہو جاتا ہے positive ہو جاتا ہے تو یہ word done والے ہمارے topic complete ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور next پھر ہم چلتے ہیں next topic پہ ایک چھوٹی سی definition کر لیتے ہیں جو کہ ہے internal energy our model of the ideal gases based on the molecule that are considered to be a point particle یعنی جو ہم نے kinetics 3 discuss کی تھی ideal gas میں اس میں ہم نے molecules کو basically ایک point particle لیا ہوئے تو for an ideal gas the internal energy can only be translational kinetic energy تو molecule کی جو internal energy ہے وہ basically صرف اور صرف کیا ہے یہ پہلے آپ first year میں بھی پڑھ چکے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ for an ideal gas the internal energy can only be the translational kinetic energy if we have an n mole of an ideal gas at temperature t then تو total internal energy کیا ہو جائے گی e internal energy is equal n number of mole اور اسے multiply کر دیں گے ٹھیک ہے translational kinetic energy half mv square سے تو یہ total internal energy آ جائے گی یعنی ہمارے پاس اگر ایک ideal gas اور temperature t ہے اور اس میں n number of mole ہیں تو آپ total internal energy نکالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو translational kinetic energy ہے ٹھیک ہے اس کو multiply کر دیں number of mole سے تو یہ آپ کے پاس total آ جاتی ہے پھر یہ کس کی equal آ جاتی ہے 3 by 2 nRT یہ کیسے آتا ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ٹاپک میں جب ہم نے temperature والا ٹاپک discuss کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ equation discuss کی تھی nRT is equal 2 by 3 half nmv square یا 3 by 2RT is equal half nmv square وہی equation basically ہم نے یہاں پہ استعمال کی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ half nmv square کس کی equal آ جاتا ہے 3 by 2RT تو n ساتھ multiply ہو رہا ہے تو وہ اسی طرح آ جائے گا تو اس طرح internal energy basically کیا آ جائے گی 3 by 2 nRT اب اگر ہم اس equation کو دیکھیں تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 3 by 2 constant ہے n constant ہے r constant ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ internal energy صرف اور صرف temperature پر depend کر رہی ہے یعنی internal energy is directly proportional to the temperature the internal energy of an ideal gas depends only on the temperature it does not depend on the pressure or volume of gas یعنی internal energy صرف اور صرف temperature پر depend کرتی ہے نہ کہ یہ pressure پہ یا volume of gas پہ depend کرتی ہے تو آج ہمارا lecture یہی پہ ہم ختم کرتے ہیں پہ next lecture میں ہم internal energy کی المزید آگے لے کے چلیں گے جس میں ہم change in internal energy اور internal energy of die atomic gas کیا کریں گے discuss کریں گے